نمسکار میں ہوں شپیتا جھا آپ دیکھ رہے ہیں آج تک لگتا ہے قریب چودہ سال پہلے دیرہ دستمبر دوہزار ایک کو سنسد پر ہوئے آتنکی حملے سے ہم نے اب تک سیکھ نہیں لی ہے کیونکہ سنسد بھون کی سرکشہ پر جو تازہ ریپورٹ آئی ہے اس میں سنسد کے سرکشہ پر گمبھیر سوال کھڑے کیے گئے ہیں سوطروں کے مطابق سنسد کے سرکشہ کے سمیقشہ کے لیے بنائے گئی تین سدسیہ ایڈھاک کمیٹی میں جو انترم ریپورٹ سوپی ہے اس کے مطابق سنسد کے سرکشہ میں کئی چھے دیں سوطروں کے مطابق ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پارلمنٹ ہاؤس کامپلیکس میں لگائے گئے سارے چار سو سی سی ٹی وی کیامرے میں سے سو کیامرے کام نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے سنسد کے انٹریگیٹ سیکیورٹی سسٹم یعنی کی آئی ایس ایس بھی کمزور ہوا ہے سنسد بھون میں آئی ایس ایس کا نرمان بارہ سال پہلے ہوا تھا انترم ریپورٹ کے مطابق اس میں استعمال کئی سوفٹ ویئر اور مشینیں پرانی پڑ گئی ہیں ریپورٹ میں یہ آشن کا جتائی گئی ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ایک جگہ بھی سسٹم فیل ہوا تو آئی ایس ایس پوری طرح سے ٹھپ ہو جائے گا اور اس کے گمخیر نتیجے ہو سکتے ہیں ایڈ آگ کمیٹی نے سوتروں کے مطابق یہ بھی کہا ہے کہ سنسد بھون کی سرکشہ میں تینا سرکشہ کرنی پریابت نہیں ہے اور آتم کی حملے سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس اتیا دنیک اکرن بھی نہیں ہے کئیوں کے پاس بلٹ پروف جاکٹ نہیں ہے نہ ہی ہلمٹ اور پٹکا یہی نہیں سنسد بھون کے باہر دروازوں میں کئیوں پر سرکشہ کرنی بھی موجود نہیں ہے ریپورٹ میں پارلمنٹیوٹی گروپ یعنی کی پی ڈی جی کی سنکھیا بڑھانی کے سفارش کی ہے اسے پہلے سنسد بھون کے سرکشہ کے سمیخشہ ایک آنیے گروپ نے کی تھی اور اس نے منی جون کے ذریعے سرکشہ کے نگرانی کی بات کہی تھی یعنی کی پہلے بھی ایسا کہا گیا تھا کہ سرکشہ جو ہے اسے بڑھانا چاہیے اور اس کے مد نظر منی جون کے ذریعے سرکشہ رکھے جانے کی نگرانی رکھے جانے کی بات کہی گئی تھی لیکن اب ایک ایڈھاک کمیٹی کی ذریعے جو سوطروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اس میں سرکشہ کی کئی کامیاں نظر آ رہی ہیں آپ نے سوال کیا پارلیمنٹ کے سیکیوریٹی کا یہ ایک سمانے سندرب میں دیش کے پردان منتری نے کل سیبل سرویسز ڈے میں کینیڈا میں جو گھٹنا ہوئی پارلیمنٹ میں اٹیک ہوا اور انہیں نے ایک ادھارن دیا کہ کینیڈا میں بھی انوپچارک باتچیت کے کرم میں وہاں کے راشتپتی نے بتایا کہ کیونکہ دونوں اپر ہاؤس اور لوہر ہاؤس کے سیکیوریٹی میں ورشوں سے سمنوے نہیں تھا جس کے کارن وہ کھٹنا ہوا اور اس سے ایک اچھا سبک ملا کہ اب وہ اکترت کر لیا گیا لوگصبح اور راتصبح کے بھی سچے والوں کے دو سیکیوریٹی ہیں اور کیونکہ پہلے ایک گھٹنا ہو چکی ہے اس لیے پردھان منٹری نے اس ویشہ کو اس ویشہ کو ویکٹ اس لیے کیا کہ دیش سے لے کر کے پورے بھارت میں سرکشہ پر ایک اطریقت ہمارا لکش ہونا چاہیے اور آئیے اب سنتے کیا کچھ کہنا ہے اس ماملے میں اگری منٹری راشنا سنکھا جو کمیٹی نے ریپورٹ گیا ہے منترالے کو سوپی ہے اس میں کافی روپولز پائے گا میں نے یہاں پر بھی کسی پرکار کی کوئی کمی ہے اس کمی کو دور کیا جائے گا میں نے یہاں پر بھی کسی پرکار کی کوئی کمی ہے اس کمی کو دور کیا جائے گا ہماری سمدہ تاریمہ پراشر ہماری ساتھ جڑ گئی ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ تاریمہ آپ نے بات کی گری منتری سے آپ نے بات کی اور بھی بی جی پی کی نیتاؤں سے یہ بتائیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کمی ہے وہ دور کی جائے گی لیکن کوئی نشت سمیں سیما کی بات نہیں کر رہے ہیں یا پھر کیا قدم اٹھایا جائے گا پختہ طور پر کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں گری منترالے کے سوطروں کی اگر بات کریں تو وہ سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ رپورٹ مل گئی ہے اور اب اس پر جو بھی ادھیکاری ہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ آخر کیا کیا ہو سکتا ہے لیکن شویتہ آئیک اور بڑا خلاصہ اس وقت کیرتی آزاد نے کیا ہے جو کی پچھلی سرکار میں جب سرکشہ ماملوں کی سمیتی بنائی گئی تھی اس کے کنوینر تھے انہوں کا یہ سیدھے طور پر کہنا ہے کہ یہ رپورٹ تو اب آئی ہے ایڈاک کمیٹی کی لیکن اس سمیہ بھی جب وہ کنوینر تھے تو انہوں نے بہت کھلاسے کیے تھے یہاں تک کہ یہ بھی پایا گیا تھا کہ جو تمام سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں وہ ہائیلی پرائزڈ ہیں اور ان میں بہت ساری کھامیاں تھی دوسرا اورہم جو انہوں نے کھلاسہ کیا ہے وہ یہ کہ کسی اور کے کارڈ کی فوٹو کاپی کرا کر کچھ لوگ اندر جا رہے تھے جس کو انہوں نے روکا اور اس پورے سسٹم کو انہوں نے بدلوایا اور اس کے بعد سے اب تک سسٹم کو اور زیادہ درست کرنے کی ضرورت تھی ایسا انہوں نے تب بھی کھلاسے کیے تھے تب سے لے کر اب تک ایک سال بیچ چکا ہے اور آج بھی جب ہم ایڈاک کمیٹی ریپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی تک بھی نہیں جاگی ہے بلکل ریما آپ نے جس بات کا ذکر کیا ہے بلکل آپ نے جس بات کا ذکر کیا ہے کیرتی آزاد نے جو بڑے کھلاسے کیے ہیں وہ اپنے درشکوں کو ہم سنا دیتے ہیں سنسد کی سرکشہ میں بھاری کمیاں ہیں ایسا ریپورٹ میں کھلاسہ ہوا ہے ہمارے ساتھ ہے بی جے پی کے سانسد کیرتی آزاد جو کی پچھلے ہی سیشن میں جب سرکشہ معاملوں کی سمیتی بنی تھی اس سمیتی میں بھی تھے بہت سارے کھلاسے ہوئے ہیں آئیڈاک کمیٹی کی ریپورٹ میں اور یہ چکانے والی بات آئی ہے چار سو میں سے سو کیمرے سی سی ٹی وی کے خراب ہیں بولٹ پروف جیکٹ نہیں ہے سرکشہ گارڈز جو ہیں وہ پوری طرح سے ایکیوپڈ نہیں ہیں آتنگوادیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے میں اس ویشے پر زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ سرکشہ کے معاملہ کو لے کر ہے میں اوشک کنوینر تھا پہلے یہاں پہ اور ان سبھی چیزوں کو دیکھ رہا تھا نمبے دن کا سمیتی دیا تھا بہت سو جو کامیاں تھیں کمیاں تھیں اس کو لے کر اس کے بعد پھر سولوان لوگ سبھا ہو گیا سمیتی اس کے بعد چینج ہو گئی تو میں اس میں نہیں ہوں نہیں تو میں نے بہت ساری چیزیں کی تھی جس کا کہ مجھے کمپلائنس بھی ملی تھی کیونکہ میں سٹریٹ اوے کام کرنے والا آدمی ہوں مجھے سمیتی بتا دو کیا کروگے کیا کمی ہے اب اوور پرائس تو کیمرےز خریدے تھے جو لوگ جاتے ہیں سکریننگ کرنے کے لئے وہ بھی بیل کمپنی نے خرید دیئے تھے مجھے اگر ٹھیک دھیان آتا ہے تو اور وہ ابھی گل بڑ تھے اس میں کیا تھا فوٹو کافی بھی لے جائیے آپ اس کی وہ چینج کرائی میں نے فوٹو کافی لے جائیے آپ کے پاس جو نہیں ملتا پاس جو ایسسٹینٹ کا پاس ہوتا ہے فوٹو کافی بھی اس پر سکین ہو جاتا تھا تو اس کو ٹھیک کروایا تو ایسے بہت ساری چیزیں تھیں جو کرائی ہیں لیکن مجھے آشا ہے کہ جلدی صدار آئے گا لیکن جس طرح سے یہ ہوا ہے کہ فیس ڈیٹیکشن سسٹم کام نہیں کرتے ہیں آتنکیوں کے نینے اسی کا فائدہ اٹھایا تھا جب وہ اندر آگئے تھے ابھی بھی چہرہ پہچاننے والے یندر ٹھیک سے نہیں ہیں گارڈز ٹھیک سے تینات نہیں ہیں یہ تمام خلاصے بھی اس رپورٹ میں ہوئے ہیں لیکن جب آتنکوادی آئے تھے تو یہ ساری چیزیں تھی نہیں یہ ساری سرکشا جو لگائی گئی بنائی گئی نہیں تو لوگ ادھر سے گھستے تھے اور اس طرف سے نکل جائے کرتے تھے انڈے گیٹ سے نکلے اور آپ کے رامنہور یہ ہمیں چھے نکل گئے آپ کے صرف ایک کارڈ ہونا چاہیے تھا تو اس سمیں ایسا لوگ کوئی سوچتے نہیں تھے کس پرکار سے ہوگا تو اس کے بعد بہت صدھار ہوا ہے اور بہت صدھار کی گنجائش ہے حیرانے کی بات ہے یہ بہت صدھار کی بات کر رہے ہیں لیکن اب جو تازہ رپورٹ آئی ہے اس میں چوک آنے والے خلاصے کیے گئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے سرکشا میں کتنی چوک ہے کتنی خامیہ ہے اور کتنا کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے یہ سب کچھ اس رپورٹ میں ہے موسیقی موسیقی